اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر نو کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں کل ہم نے آٹھوے پارے میں سورہ آراف شروع کی تھی جو کہ اس پارے کے درمیان میں مکمل ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم سورہ انفال شروع کریں گے پہلے میں نظر ڈال لیتی ہوں ان جوابات پر جو آپ نے کل کے سوال کے جواب میں دیئے ہیں کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ لباس کیسا ہونا چاہیے یہ بات بھی آئی تھی کہ بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے لیکن کچھ بنیادی شرائط ہیں تو اس کا جواب کیا ہے دیکھ لیتے ہیں جواب یہ ہے کہ اس لباس کو جو آپ پہنے تحفظ کا ذریعہ ہونا چاہیے وہ آپ کو موسموں سے بچائے سردی ہے گرمی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ زینت کا ذریعہ تو ہو آپ شوق محسوس کرتے ہیں رنگ پسند ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسراف نہ ہو اس میں ایک حد کا خیال رکھا جائے تیسری بات یہ ہے کہ وہ جسم کو ڈھانکنے والا ہو بہت جست نہ ہو اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر مسلم قوم سے یا کسی اور مذہب سے یا ان کے شاعر سے مشابہت نہ رکھتا ہو ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کے خیال آئے کہ کسی اور مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے سپارے کی طرف پارہ نمبر نو شروع ہوتا ہے بلکل ہی ابتداء میں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ جب ہم کسی قوم کے اوپر کوئی سختی یا تنگی یا مسیبت لاتے ہیں تو وہ کیوں لاتے ہیں مختلف قوموں کو اللہ تعالی نے مختلف طریقے سے آزمایا مختلف حالات آئے ہر ایک قوم نے کسی نے بھوک سے کسی نے خوف سے جو ہم سور بقرہ میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تمہیں مختلف حالات سے آزمائش میں مبتلا کرے گا تو جب اللہ تعالی کسی بھی قوم کو تنگی یا سختی میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے یعنی یہ جو انیکسپیکٹڈ حالات آ جاتے ہیں یہ جو انسان پریشانی کے اندر آتا ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی قبیہ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی سوچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے اللہ تعالی یہ موقع دیتا ہے کہ انسان رکھ کے سوچے انسان اللہ کو پکارے اور انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میں اس ساری مشکل سے کیسے نکل سکتی ہوں مجھے کس کی مدد چاہیے کون ہے جو میرے لئے حسانی کر سکتا ہے کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے اور پھر لوگوں کے اندر آجزی پیدا ہو یہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر آجزی پیدا کرتے ہیں اور ہم شروع سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں بلکہ آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ ہم نے کل یہ مثال پڑھی تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اور شیطان دونوں کے واقعات سنائے اور یہ بتایا کہ شیطان کے اندر جو کبر تھا اس نے اس کو حق قبول کرنے سے روکا اور حضرت آدم کے اندر جو آجزی تھی جو اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کی طرف پلٹنا تھا اس نے غلطی کے باوجود ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور توبہ کرنے والا بنایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو یہ جو آجزی ہوتی ہے جس انسان کے اندر جتنی آجزی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ حق کو قبول کر سکتا ہے اور جتنا زیادہ جس انسان کے اندر کبر ہوتا ہے کبر سے مراد یہ کہ میں جس انسان کے اندر جتنی زیادہ میں ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ حق کو قبول کرنے سے رکھتا ہے اس کے بعد پھر اگلی چیز یہ بتائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زمین اور آسمان سے برکتیں حاصلو کون نہیں چاہتا کہ اس کو برکت ملے اور یہ وہ برکت ہے جو کہ میجیوبل نہیں ہے یعنی کہ آپ کے وقت میں جو برکت ہوتی ہے کبھی دن اتنا لمبا لگتا اور کبھی سال کا پتہ نہیں چلتا کبھی اللہ تعالی نے اتنی صحت کے ساتھ رکھا ہوتا ہے اور کبھی چھوٹے 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 ہیل تشیو شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو برکت ہوتی ہے جس کو آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ناپ نہیں سکتے یہ برکت جو ہے یہ اللہ تعالی دیتا ہے لیکن اس کی بنیاد کیا ہے ایمان اور تقوی ایمان دل کے اندر اور تقوی کی روش پہ اگر زمین کا نظام بنایا جائے گا اللہ کے خوف پہ اللہ کی کبریائی پہ تو اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری برکتیں دی جائیں گی پھر اس کے بعد دو قصے سنائے گئے اور دونوں قصے سنانے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی جس کو جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں پکڑ سکتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ تم لوگ کیا اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کبھی تمہیں پکڑ نہیں سکتا کبھی دن میں کبھی رات میں کبھی صبح کے وقت یاد کیجئے وہ زلزلہ جو پاکستان میں آیا تھا یقائق کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے کتنے لوگوں کے سروں سے چھت چلی گئی کتنے خاندان بچھڑ گئے کتنے لوگوں کی دنیا ہی بدل گئی جو کبھی نہیں سوچا تھا اور اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو پکڑنا چاہے تو بس وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ساری سیٹل زندگی ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی پھر وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو سکتی ہے اس بات سے خبردار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اور فیرون کا پورا واقعہ سنایا گیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے جھا کے فیرون کو چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور کس طرح فیرون نے اس چیلنج کو سمجھ لیا فوراں یعنی معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ اس سے کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں کہیں عبادت کر لیں اس نے بھی ٹھیک ٹھیک اس پیغام کو سوچا سمجھا اس چیلنج کا اندازہ کیا کہ اگر یہ دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پورا نظام اس کا مطلب ہے کہ بندوں کو بندے کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دینا اسی وجہ سے جو ہم اس پورے واقعے میں جو شدت دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا اس کو دعوت دینا پھر جادوگروں کا آنا پھر جادوگروں کا اس معاملے سے ہٹ جانا ایمان لے آنا سبر کی دعا کرنا یہ پورا واقعہ ہمیں سنایا ہی اس لئے جا رہا ہے کہ یہ حق اور باطل کا معاملہ تو آتا رہتا ہے ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حق اور باطل کی کشمکش تو چلتی ہے اور چلتی رہے گی لیکن حضرت موسیٰ نے فیرون کو جا کے جو چیلنج کیا وہ اسی لئے کیا کہ دین انفرادی معاملہ نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین پر چلتی رہوں اور اپنے گھر میں رہوں اور باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہی ہے یہ پاسیبیلی نہیں ہے پھر میرا دین بھی نہیں بچے گا تو اسی لئے فیرون کو جا کے جو چیلنج کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کا بھی تفسیر پڑھیں گے تو بہت تفسیر کے ساتھ آپ کو ملے گا پھر ہم آ جاتے ہیں آنگے دوسرا ربعہ یہ شروع ہوتا ہے ہدایات کے ساتھ یعنی حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو تختیوں پر ہدایات دیتے ہیں اور وہ ہدایات کیا ہیں وہ شریعت ہے ہر نبی کے ساتھ جو شریعت آتی ہے جو اس کی قوم کو فالو کرنے ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ کو بھی دی گئی لیکن جو لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے تھے جن پہ حضرت حارون کو اپنے بھائی کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا پھر قرآن وہ واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ واپس آئے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد پھر قرآن تفسرہ کرتا ہے اس ہدایت کی طرف جو ہمیں دی گئی ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے اور جو بات شروع ہوتی ہے کہ اگر یہ رحمت چاہیے اگر اللہ کی قربت چاہیے تو آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں ان لوگوں کو وہ رحمت ملے گی یعنی صرف نبی سے تعلق محبت کا نہیں ہے ایمان محبت تو پہلی چیز ہے اس کے بعد جو اور تعلق کی اور سارے سیڑھیاں ہیں اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو آپ کی زندگی میں جو جو آپ نے کیا اس کی پیروی کی جائے اس کے بعد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زندگی جو مشن پورا کیا جو اسلام کو غالب کیا وہ کیا جائے پھر اس کے بعد یہ کہ جو نبی جو کتاب لے کر آئے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وسیعت یا وہ نشانی ہے یا قرآن جو ہمارے پاس ہے اس قرآن کی پیروی کی جائے ہماری گھر کے بڑے بزرگ امیہ نانیہ اپنی جو نشانیاں چھوڑتی ہیں نا کبھی کوئی زیور ہوتا ہے کبھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہم کتنا قیمتی سمجھ کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی نشانی ہے یا اگر کوئی وسیعت کی جاتی ہے تو اس کو کتنا دل سے لگا کے رکھا جاتا ہے کہ یہ وسیعت ہمیں کی گئی تھی یا کوئی جملے کوئی ہدایات جب ہمیں کہی گئی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت یہ قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترقہ یہ قرآن ہے جو آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اور میری سنت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا تعلق مطلوب ہے محبت کا بھی، ایمان کا بھی، اطاعت کا بھی، پیروی کا بھی مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا وہ بھی پھر آپ کی لائیوی کتاب سے تعلق بھی یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ بنی اسٹرائل نے جو کیا تھا وہ ہمارا ظلم نہیں تھا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ ان لوگوں کو ظالم کہا ہے جو گناہ کرتے ہیں وہ کس پہ ظلم کرتے ہیں بہت ساری جگہ پہ آپ لوگوں پہ تو ظلم نہیں کر رہے ہوتے لیکن ظالم اس لئے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کا ظلم نہیں تھا کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں اگر اپنے آپ کو جہنم کے لئے تیار کرتا ہے اگر اپنے نفس کو غلط بھا تو پیرازی کر لیتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا پہ نہیں چلتا ہے تو وہ اصل میں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا اس لئے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ظالم کہتا ہے جو راہ راست سے ہٹتا ہے اور یہاں پہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ظلم کر رہے تھے وہ اپنے اوپر کر رہے تھے اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا اب پارا نمبر نو کا تیسرہ روبہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے شروع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دوسروں کو برائی سے روکتے تھے اور اس میں سب سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جن کو کہا جاتا تھا کہ تم کیوں برائی سے روکتے ہو اور یہ بہت آسان ہے یہ بہت سیف ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اچھے کام کریں اور آپ اس پہ بودھر ہی نہ کریں کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے نیکی کا حکم دیتے تھے قرآن ذکر کرتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کو آ کے کہتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے نصیحت کرنے کی تو وہ کیا جواب دیتے تھے ہم اپنی حجت پوری کر رہے ہیں ہمیں تو اللہ کے پاس یہ جواب دینا ہے کہ جب معاشرے میں اتنا کچھ ہو رہا تھا تو ہم کہاں تھے ہم کیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان گئے جانبدار نہیں ہوتا یہ ہوئی نہیں سکتا کہیں نہ کہیں تو ہمارا وزن گر رہا ہے نا کسی ایک راستے پہ تو ہم جا رہے نا کسی ایک جگہ ہم فالو کر رہے ہیں اور فالو کروا رہے ہیں تو ہم کہاں پر رہے ہیں ہم نیوٹرل تو ہوئی نہیں سکتے تو جو انسان جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ وہیں پہ اپنا وزن ڈال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے یہ جواب تو دینا ہے نا کہ ہم کیا چھوڑ کے آئے ہیں آپ کو وہ آیت یاد ہے جو ہم نے پڑی تھی کہ ہر انسان دوہری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں ایک اپنی تو لے ہی رائے لیکن ایک معاشرے پہ جو اپنے اثرات چھوڑا ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی لے گا تو یہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں روکتے ہو لیکن روکنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے ہیں ہم اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا تو جب عذاب آیا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور اس کے بعد پھر اس اہد کا ذکر ہے جو تمام ارواز سے عالم بالہ میں اللہ تعالی نے ایک اہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اس کے مثال اب یہ سمجھئے کہ اگر کوئی فیچر بلٹن ڈال دیا جائے یعنی ہمارے اندر یہ چیز بلٹن ہے لیکن پھر اس کے بعد ہم اپنے آمال سے اپنے فیصلوں سے اس کو دبا دیتے ہیں لیکن جب ہم نیکی پہ چلنا چاہتے ہیں تو جو ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ہمارے اندر ودیت کر کے ہمیں بھیجائے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف جھکتے ہیں ہم سکون پاتے ہیں اللہ کی عبادت میں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مثال دی ہے بہت ساری چیزیں جن کی اللہ کو چھوڑ کے بندگی کی جاتی ہے اس میں سے ایک انسان کا اپنا نفس ہے اور یہاں پہ ذکر اللہ تعالی نے کیا جانوروں کے مثال کے ساتھ خاص طور میں یہاں پہ یہ ہے کہ ایک انسان جو آیات کی پابندی نہیں کرتا اس کی مثال اس کتے کی طرح سے ہے کہ زبان لٹکائے رہے ہر وقت اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے تو اسی طرح جب انسان خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کوئی بھی خواہش ہو ابھی رمضان کے مہینے میں اگر اللہ تعالی آپ کو روزہ رکھواتا ہے اللہ تعالی بہت ساری چیزوں کی پابندی کرواتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو کھانا ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے ٹھیک ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں نفس کے پیچھے نہ بھاگیں ایک تھرٹی ڈیز کا آپ کو جو پورا پلانر دیا جاتا ہے اس میں آپ کی نین بھی قربان ہوتی ہے اس میں رات میں بھی نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں اس میں بہت ساری جائز چیزوں کو منع کر دیا جاتا ہے اور وہ اسی لئے کیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نفس آپ کو اپنے پیچھے دوڑائے آپ نفس کو کنٹرول کر کے رکھیں آپ کے ہاتھ میں اس کی بھاگیں ہوں جس وقت اللہ کی اجازت ہوگی اس وقت وہ نفس اپنے خواہش پوری کرے گا اور جس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں تو وہ رکھ جائے گا تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے پھر تو وہ نیور اینڈنگ چیز ہے کھانا نیور اینڈنگ ہے یہ یہ ایک ریسپی دوسری ریسپی دو ریسپی ملا کے تیسری ریسپی کوئی اینڈ نہیں ہے کپڑا چیزیں جمع کرنا نیور اینڈنگ چیز ہے پھر اس کے بعد جو دیگر خواہشات حوث پرستی کہاں کہاں تک انسان کو حیوان کی سطح پر لے جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو نفس کے خواہشات ہیں اگر انسان اس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس نہیں کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا بھاگتا ایک دن جا کے حیوان بن جائے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے رکھے اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو اور کچھ ہدایات بھی دی ہیں کہ کچھ چیزوں کا خیال رکھو وہ کیا ہے نرمی اور درگزر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جن کے اندر نرمی ہوتی ہے جو لوگوں کو ماف کرنے والے ہوتے ہیں دوسری بات یہ معروف کی تلقین کرو نیکی کا حکم دو لوگوں کو اچھی باتیں سکھاؤ تیسری بات یہ ہے جاہلوں سے نہ الچھو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے آکے حجت نہ کرے بہت سارے لوگ بہت کچھ کہیں گے لیکن اپنی اندر ایک ڈگنٹی رکھتے ہوئے جس کے اندر خیر دیکھی جائے اس کو سمجھایا جائے اور جو بلا وجہ بحث کر رہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو یہ چار چیزیں یہاں پہ ہمیں سکھائی گئی ہیں آخری روبہ میں سورہ انفال کا آغاز ہو رہے جو مدنی صورت ہے بلکل ابتدا میں وہی بات آ رہی ہے جو سورہ نسا میں آئی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کو درست کرو اس کے بعد پھر غزوہ بدر میں جو مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ تھا اور لوگوں کے درمیان ایک نظام سا پیدا ہو گیا تھا کہ مال کس کو ملنا چاہیے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خمز کا قائدہ تیہ کیا اس کے بعد اہل ایمان کی صفات ہیں جو کہ ہم نے پہلے پڑھی ہیں کہ ایمان، نماز، توقل اور انفاق اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کیفیات کا ذکر کیا ہے غزوہ بدر کے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور سامنے لشکر بہت بڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موت کے موہ میں جا رہے ہیں تو اس وقت جو مسلمانوں کی دل کی کچھ کیفیات تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت جو دل کے اندر ایک تڑپ تھی اس وقت جو خوف تھا کہ کیا پیش آئے گا کیسے ہوگا تو ان سب میں تسلی بھی دی گئی ہے بتایا بھی گیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ تھا اس نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا اس نے تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ تم موت کی طرف ہاں کے جا رہے ہو تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے اللہ نے اتمنان تمہارے اوپر تاری کیا اور جو تم نے مارا جو تم نے پھینکا تم نے نہیں پھینکا تھا وہ تو اللہ نے پھینکا تھا یعنی جب تم اللہ کی راہ میں چلے تھے تو اللہ تمہارا ہاتھ بن گیا تھا یہ تسلی دی گئی اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہو جب اللہ تمہیں پکارے اللہ کے پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے تشبیح دی ہے اللہ کے دین کی ضرورت کے لئے کہ جب اللہ کے دین کی ضرورت ہو تو اس کی مثال ایسی ہے گویا اللہ نے تمہیں پکارا ہو تو کیا کہو لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ آپ کے دین کے لئے جہاں میری ضرورت ہو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے یہ موضوع ہمارا بھی اگلے پارے میں بھی آئے گا وہاں تفصیل سے بڑھیں گے لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے اور اسی کے مطابق تم سے معاملہ کرے گا اور آخر میں یہ کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو فرقان ہے یہ ہے قسوٹی کہ آپ کو بروقت سمجھ آ جائے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ سنس آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ دین کے مزاج کے مطابق چیزوں کا فیصلہ کر سکیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ کونسا راستہ ٹھیک ہو سکتا اور کونسا راستہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اللہ آپ کو صحیح وقت میں فتنے کے وقت میں آپ کو دین کی سمجھ عطا کر دے اس چیز کو کہتے ہیں فرقان قرآن حکیم کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی قسوٹی اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو جتنا انسان اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت رکھتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی یہ سنس ودیت کر دیتا ہے اور اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ دیکھ سکے یہاں آکے ہمارا نوہ پارہ مکمل ہوا لیکن اور وہ سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیسا تعلق رکھنا چاہیے کون کون سی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے سلسلے میں مطلوب ہیں اس کا جواب آپ ایمیل ایڈریس پہ ہی مجھے دیں گے دعا کی سلائٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھنا جاؤں گی اگرچہ یہ نام بہت زیادہ ہیں لیکن کچھ ایسے نام جو ہمارے ساتھ مستقل رہے ہیں جنہوں نے ریپلائے کیا ہے جنہوں نے question کے answers دیئے ہیں regularly دیئے ہیں تو اس میں سے کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں مجھے اندازہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سوک whatsapp groups بنے ہوئے ہیں آپ سب نے ہی اپنے contact کے groups بنائے ہوئے ہیں آپ اس میں forward کر رہے ہیں discuss کر رہے ہیں answers لے رہے ہیں اور ان سب کا نام رکھنا یہاں possible بھی نہیں ہے آپ کا feedback directly یا indirectly آ بھی رہا ہے لیکن یہ بس وہ نام ہے جو ہماری آئی ڈی پر ای میل آئی ڈی پر یا facebook پر ہمیں reply کرتے رہے ہیں ان میں ملک کے کونے کونے سے تو ہیں ہی یعنی پاکستان کے اندر سے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر سے امریکہ کینیڈا انڈیا سپین دوبائی جیپین تمام جگہ کے لوگ شامل ہیں یہ نام آپ کے سامنے چل رہے ہیں اس میں ایج گروپ بھی ڈیفرنٹ ہے یعنی ایج کلاس کی بچی بھی ہے جو بہت ڈیٹیل سے جواب دیتی ہے اٹی ہے اس کی خاتون بھی ہیں جو اتنے ہی انڈریس سے reply کرتی ہیں لیکن یہ ساری لیس دکھانے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو یہ نام کیوں دکھا رہی ہوں کیا اس لیے کہ آپ اپنا نام دھونکے خوش ہو جائیں یا اس لیے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ reply کر رہے ہیں نہیں یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ ہم نے جب سورہ قحف پڑی تھی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ connect کرو جو تمہارے لیے چیزوں کو آسان کریں تم سب ایک دوسرے سے طاقت لو حوصلہ لو تم سب ایک دوسری کیوں back up کرو تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب آپس میں جڑے ہوئے اس وقت اور ان تمام لوگوں کو کس چیز نہ جڑائے جو سورہ بقرہ میں آئے تھا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پھام لو یہی ایک چیز ہے جو انسان کو بے غرضی کے ساتھ connect کرتی ہے کسی کا کسی سے کوئی فائدہ غرض شداری نہیں ہے لیکن جس چیز نے سب کو جوڑ کے رکھا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب اور یہی آپس میں محبت پیدا کرتی ہے سب کو جوڑ کے رکھتی ہے اور یہی چیز یہ ہے جس نے آپ کو ایک نہیں رہنے دیا اس وقت آپ کو ایک فرد نہیں ہے اس وقت آپ ان تمام لوگوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر میں اس کتاب سے جڑے رہے ہیں تو اس strength کو مضبوط کر کے رکھنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا ہے ایک دوسرے کو support کرنا ہے اور اس قرآن کی کتاب کو جیسے میں نے پہلے کہا پڑنا اور سمجھنا بھی ہے لیکن دوسروں تک پہنچانا بھی ہے اب ہم چلتے ہیں دعا کی slide کی طرف اور جو دعا آج کی ہے یہ دعا سورہ آراف کی 126 آیت میں ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ جب چادوگر مسلم لے آئے تھے فیران کے دربار میں تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی ربنا افرغ علینا صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پہ صبر کا فیضان کر ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی صبر عطا کرے اور اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں کہ ہم اللہ تعالی کے فرما بردار ہوں آمین